بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ای چینل زہرہ ویس خلیفہ اول حضرت ابوبغہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلاموں کے مخصین و حمدر اہد نبوی میں جو قابانین اور ضابطیں وضع کیے گئے انہی کی بنیاد پر بعد کے زمانے میں خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیاد تقویٰ اور روحانیت پر رکھی گئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیادت کی ذمہ داری سمالنے والے قلقہ راشدین کی نظر میں بڑے چھوٹے امیر غریب غلام و ازاد کسی میں کوئی فرق یا امتیاس نہیں تھا تمام قلقہ راشدین کا طرز زندگی ان کا رہن سہن اور ان کے کھانے پینے کا انداز بلکل سادہ تھا جس سے خلوص دیانت اور عدل و مساواد کا اظہار ہوتا تھا اس میں کہیں بھی شاہ یا کروفر نظر نہیں آتی تھی پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق بے شمار اصاف سے آراستہ تھے مگر آپ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ نے مظلوموں کی بہت مدد کی تھی مقت المقرمہ میں معاشرے کے متعید کمزور اور بسماندہ فراد غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا مگر انہیں اس کی یہ سزا مل رہی تھی ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مسیحہ بن کر اس طرح سامنے آئے کہ آپ ان غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر ازاد کر دیا کرتے تھے قرآن میں آیا ہے سورة اللیل کی آیت اٹھارہ سے اکیس میں اللہ پاکرشاد فرماتا ہے کہ وہ نہائیت پریزکار ہے جو پاکیزہ ہونے کے خاطر اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ سے دینا ہو وہ تو صرف اپنے برطر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور وہ اس سے ضرور خوش ہوگا ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے والد نے دریافت فرمایا بیٹا تم یہ کیا کرتے ہو تم کمزور لوگوں خرید کر ازاد کر دیتو ہو اگر تم ان لوگوں کے بجائے مضبوط جوانوں کو خریدو تو بعد میں یہی لوگ تمہارے بہت کام آتے اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ارس کیا کہ پدر محترم میری نظر مستقبل میں ملنے والے اس عجر پر ہے جو اللہ مجھے دے گا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے جس مسئلہی کا سامنا کرنا پڑا وہ فتنے ارتداد تھا جو لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ زکاة کی ادائیگی کو ایک بوجھ سمجھتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کسی کسی ان کا جذبہ ہے جس کی ادائیگی ان پر ظلوم ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل و قرم سے ان کے لیے مال و دولت کی فراوانی کی ہے تاکہ دولت مند مسلمان اپنے کمزور مسلمان بھائے کا خیال لکھے اور اسے اپنے مال میں حصے دار بنائے مگر نافرمان اور دکھاوے کے مسلمان یہ حقیقت نہیں سمجھتے تھے انہوں نے علی الالان کہہ دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم تو زکت ادا نہیں کریں گے لیکن سامنے کوئی اور نہیں رسول کریم کی یار غار حضرت ابوبکہ صدیق تھے جو اس نازو وقت میں بھی اپنی جگہ اٹل تھے اور یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کریم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی تعلیم و ہدایت سے انحراف کیا جائے چنانچہ آپ نے ان سب سے مقابلہ کرنے کا عظم کر لیا جو زقات کی ادائیگی سے انکار کر رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لئے تو رضا مند تھے مگر زقات کی ادائیگی پر تیار نہیں تھے زیادہ تر صحبہ کرام کیے رہے تھی کہ ان مرتضین کے ساتھ ابوبکر نرمی کا روایہ رکھیں مگر صدیق اکبر نے یہ مشور قبول نہیں کیا آپ کا معاقب تھا کہ کوئی بھی شخص اللہ کے کام کی حکوم عدولی کرنے کا مجاز نہیں اس معاملے میں آپ نے کسی بھی قسم کی نرمی یا رعایت دینے سے صاف طور پر انکار کر دیا آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں اس رسی کے ٹکڑے کے لئے بھی ان سے لڑوں گا صورتحال اس حد تک بگڑ گئی کہ قبیل عباس قبیل زیبان قبیل عصد قبیل تائی نہ صرف مرتد ہو گئے بلکہ اسلام دشمنی پر اتر آئے انہوں نے کچھ بڑے لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت ابوبکہ صدیق کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اگر زکاة ماف کر دی جائے تو وہ نماز اور دوسری اسلامی ارکان ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن حضرت ابوبکہ صدیق نے ان کا یہ مطالبہ سختی سے رت کر دیا اور انہیں مدینے سے نکال دیا اس کے پاس حضرت ابوبکہ صدیق نے مدینے والوں کو تیاری کا حکم دیا آپ منکرینے زکاة کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے چنانچہ ایک فوجی رشکہ تیار کیا اور شہر کے گرد اہم مقامات پر کچھ لوگوں کو تعانیات کر دیا تین دن بعد اباس تائی اور ان کے مددگاروں نے رات کو مدینے پر حملہ کیا مرتدین کی مدینے کی طرف آمد کی اطلاع ابوبکر کو پہلے ہی مل گئی تھی چنانچہ آپ اپنے رشکر کے ساتھ ان سے مقابلے کے لئے نکلے اور پہلے ہی حملے میں مرتدین کو شکست فاش دی رات ابوبکر صدیق کا کوئی بھی اوٹ مرتدین کے قبضے میں نہ آیا اور نہ ہی وہ کسی مسلمان کو گرفتار کر سکے اس کے بعد آپ نے باقی رات مرتدین سے مقابلے کے لئے انتظار کیا اور اسلامی لشکر کے اہم راہ مدینہ سے باہر راحت گزاری اس وقت تمام اوٹ مدینے کی طرف بھاگ گئے تھے جس سے مرتدین حملہ آور اوٹ مطمئن ہو گئے اور اپنے دیروں میں سو گئے حضرت ابوبکر صدیق اپنے لشکر کے ساتھ ان دیروں پر پہنچ گئے وہ بے خبر سو رہے تھے جاتے ہی مسلمانوں نے اپنی تلوار مرتدین کے سینوں میں اتار دی اس طرح مسلمان اس موارکے میں سرخ روح ہوئے اور نہ صرف دشمن پر فتح پائی بلکہ اپنے ساتھ مالِ غنیمت لے کر واپس آئے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ابرک پہنچ کر اباس اور بنوبکر کو شکست دی مرتدین سے جنگ کی تیاری کے لیے کئی لشکر تشکیل دیئے گئے لشکر کے دستوں اور عمرہ کے ساتھ مرتدین کے نام ایک ہی مضمون کے خدود بھی بھیجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تباہی و بربادی سامنے کھڑی تھی اگر اللہ کی مزد شامل حال نہ ہوتی تو صدیب و بقصدیق جیسے صادیق کے ایمان اللہ کے رسول کے عاشق کی حیثیت سے نہ نہیں کھڑے رہے پاتے صدیق ایک پڑھ نے مرتدین کا مقابلہ بڑے جرد و دلیری سے کیا جس وقت ہر شخص نرمی کے برطاو کی بات کر رہا تھا اس وقت ابوبکر نے ہر ممکن خطرہ بون لیا اور مرتدین سے مقابلہ کرنے اور فتن و فساد کو جڑ سے اکھار دینے کا عظم کیا اس طرح مرتدین کے لیے یہ سوچتی کی گنجائش نہیں رکھی کہ اسلام کمزور رہ گیا ہے اگر ایسے وقت میں ابوبکر فراست کا مظاہرہ نہ کرتے تو سارا عرب مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا صدیق اکبر کا مرتدین سے مقابلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی حیثیت سے آپ کا انتخاب بلکل صحیح تھا اور آپ نے خود کو اس کا اہل ثابت کر کے بھی دکھایا سبحان اللہ شکریہ ویڈیو پسر ہے تو پھر اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی سرور کریں